ہمیں بہت سے لوگوں نے کہا کہ جنگ کے مارکیٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ٹرینڈ ہے تو ہمیں لانگ ٹرم کے لیے اچھے کوئن بتائے جائیں تو آج کی ہماری ویڈیو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ان پانچ اچھے پروجیکٹس کے لیے ہے جو آپ کو لانگ ٹرم میں اچھا ریٹرن دے سکتے ہیں اور مارکیٹ میں ان کی بہت ویلیو ہے سب سے پہلا پروجیکٹ جسے ہم اپنی ٹاپ لیسٹ میں رکھنا چاہ رہے ہیں وہ رینڈر کوئن ہے یہ پروجیکٹ بہت اچھے یوز کیسز رکھتا ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سٹرانگ پروجیکٹ ہے اور اس میں ایپل کمپنی کی بھی سپورٹ ہے بہت ساری فرمز جو ٹریڈنگ کرتی ہیں وہ اس کوئن میں ٹریڈنگ کر رہی ہیں لانگ ٹرم کے لیے یہ ایک اچھا کوئن ثابت ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ جو کوئن ہے وہ اوسیز نیٹورک ہے اس کا سمبل روز ہے اوپن ای آئی کا جو ٹرنڈ آیا تھا تب اس کی پرائس میں بوم آیا تھا اور یہ کوئن بھی لانگ ٹرم میں اچھا پوٹینشل رکھتا ہے ای آئی کا ٹرنڈ لانگ ٹرم کا ہے اور جن ٹیکنالوجیز پہ یہ پروجیکٹ کام کر رہی ہیں یہاں کافی پوٹینشل موجود ہے تیسرا پروجیکٹ ویب تھری اور ای آئی پر کام کر رہا ہے جس کا نام تیٹا نیٹورک ہے اس نے بھی چیٹ جی پی ٹی والے بوم میں اچھا رسپانس دیا تھا اور اس نے بارہ ڈالر کا ہائی بنایا تھا لیکن اس میں بھی لانگ ٹرم کے لیے پوٹینشل موجود ہے یہ پروجیکٹ بھی ای آئی ٹیکنالوجی پہ بیلٹ ان ہے چوتھا پروجیکٹ ہماری لسٹ کا جی آر ٹی ہے جسے بہت سٹرانگ پروجیکٹ مانا جاتا ہے یہ ڈیٹا پر کام کر رہا ہے اور بلاب چین میں یا دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں ڈیٹا کی اہمیت بہت زیادہ ہے نیویلپرز کو خاص کر یہ چاہیے ہوتا ہے اور اس لحاظ سے یہ ایک بوم دکھا سکتا ہے لاسٹ پروجیکٹ انٹرنیٹ کمپیوٹر آئی سی پی ہے یہ کوئن جب لانچ ہوا تھا تو چار سو اٹھائیس ڈالر تک گیا تھا اس کے بعد بیئر مارکیٹ میں یہ ڈاؤن آیا لیکن اب اگین اس میں اچھا پوٹینشل نظر آ رہا ہے اور آنے والے ٹائم میں یہ اچھا بوم دکھا سکتا ہے یہ کوئنز میم کوئنز نہیں ہیں یہ ایک یوٹیلٹی رکھتے ہیں ان کا ایک یوز کیس ہے ایک ٹکنالوجی ہے اور آنے والے وقت میں یہ اچھا جا سکتے ہیں لیکن اس میں انویسمنٹ کرنا یا نہ کرنا آپ کا اپنا فیصلہ ہے ہمارا مقصد چیزوں کو ریسرچ کر کے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دینا ہے ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ویلیویبل ثابت ہوگی ریگارڈس انویشن چین افیشل